بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار بزار سے بھی زیادہ یمی اور کرنچی سیلڈ کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی تیسٹی ہے اور اس کو بنانا بہت دہ سان ہے اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے کوئی بھی چیز کپ نہیں کرنی ہے تو چلی آئیے اپنے مزیدار سے سیلڈ کی ریسپی شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک بول لے لیا ہے اس کے اندر میں نے ون کپ چنے بوائل کر کے وہ شامل کر دیئے ہیں چنوں کو میں نے اوور نائٹ بھگو دیا تھا اوور نائٹ بھگونے کے بعد ان کو بوائل کر لیا تھا اچھے سے چنے کافی سوفٹ ہیں اب اس کے اندر ہم نے ایک ادت بڑے سائز کا پٹیٹو سلائسز میں کٹا ہوا شامل کر دیا ہے پٹیٹو کو بھی میں نے ہلکا سا نمک ڈال کر بوائل کر لیا تھا اب اس کے اندر آپ نے ویڈیٹیبلز شامل کر دیئے ہیں جس میں ون بڑے سائز کا ٹومیٹو ہے اس کو بھی میں نے سلائسز میں کاٹ کر وہ ایڈ کر دیا ہے اس کے بیج میں نے ریموو کر دیئے تھے کھیرہ ہے ایک ادت بڑا سائز کا اس کو بھی سلائسز میں کاٹ کر وہ شامل کر دیا ہے ہاف میں نے بند کو بھی لیا ہے اس کو بھی سلائسز میں بھریک بھریک چاپ کر کے وہ شامل کر دیا ہے کھیرے کے میں نے چھلکے جو ہیں وہ ریموو نہیں کیے تھے آپ نے بھی ایسے ہی اس کو اچھی طرح سے واش کر کے سلائسز میں کاٹ کر شامل کر دینا ہے اب اس کے اندر ایک ادت سبز مرچ جائے گی اس کو مزید سپائیسی اور مزیدار کرنے کے لیے 3 to 4 ٹیبل سپون اس کے اندر مایونیز جائے گی مایونیز سے اس کا ٹیکچر بہت ہی مزیکہ ہو جائے گا کریمی سا ہو جائے گا 1 ٹی سپون اس کے اندر چاٹ مسالہ شامل کر دیں 1.4 ٹی سپون اس کے اندر اوریگانو جائے گی اس کے اندر میں نے نمک شامل نہیں کیا کیونکہ چنے کو بوائل کرتے وقت بھی میں نے اس کے اندر ہلکا سا نمک ایڈ کیا تھا اور پوٹیٹو کو بھی بوائل کرتے وقت نمک ایڈ کیا تھا اس کے علاوہ مایونیز کے اندر بھی سالٹ ہوتا ہے اس لئے آپ نے اس کے اندر نمک ایڈ نہیں کرنا اب اس کو مکس کر کے آپ سرف کیجئے تھنڈا کر کے بہت ہی ٹیسٹی لگے گا ہمیشہ کی طرح اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو بھی لائک ضرور کیجئے گا اوگے جی ویورز ہمارا مزیدار سا ٹیسٹی سیلڈ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اپنے خوبصورت کلر اور خوبصورت سی ڈریسنگ کے ساتھ اس ریسپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اس کو آپ دعوت کے مینیوں میں شامل کریں یا پھر پارٹی میں ازا سٹارٹر استعمال کریں بچے بڑے سب ہی اس کو شوک سے کھائیں گے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ